رہا ہوں کہ جمعرات کو ضرور اپنے والدین کی قبر کی زیارت کیا کریں میرے حضور نے فرمایا کہ منزارہ قبرہ ابوئے ہے یا منزارہ قبرہ والدہ ہے جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اپنے والدین کو زندہ دیکھے اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے اب جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے جو اتنے بڑے علاموں بھی نہیں ہے جو اتنے بڑے قاری بھی نہیں ہے جو اتنے بڑے حاجی بھی نہیں ہے جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو مجھے بتاؤ جس نے یہ بتایا جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو پیر میرے علی کی قبر کی زیارت کرے جو زادہ حجمیری کی قبر کی زیارت کرے جو میرے مولا علی کی قبر انور مزارف اور انوار کی زیارت کرے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے روزے انور کی زیارت کرے جو عثمانہ غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے روزے انور کی زیارت کرے جو وفا کے پیکر سیدھی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور کی زیارت کرے اور جس نے یہ بتایا جس نے یہ پردہ اٹھایا کہ جو والدین کی قبر کی زیارت کرے اوہ کچھ قسمت انسان جو میرے نبی کی قبر کی زیارت اس کا عالم کیا ہوگا ضرور جایا کرے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے ایک پیغام تھا میسج تھا جو آپ تک پہنچایا انشاءاللہ اسی زوق شوق کے ساتھ آپ کی بلا انتہائی محبت فرمانے والے آج یہ ہماری رکھنس پر نہیں آئے بلکہ ہماری رکھنس پر دلانے جانی اوہ کچھ قسمت انہائی رکھنس پر پڑھیں گے آپ کی صدود میں محمد نظر کے رکھنے والے یہ کافی تھا لیکن آپ حضور کی غلاموں کو حضور کا پیغام کیا پتا فرمائیں گے تو آپ کی محبتوں اور آپ کی چاہتوں میں میں اتہائی بلدر ضروری اتہائی محبت فرمانے والے سیادہ محبت فرمانے والے میاں محمد نقصدنی صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں جسے میں سنا ہوں جتنے سکر تیہ کر کے آئے ہیں جتنی محبتیں لے کے آئے ہیں شاید میں اس طرح سے نام میں نے سکھوں لیکن اتہائی بلدر ضرور کیتا ہوں نبی کا جو غلام ہے ہمارا ہوں امام ہے مطرزیلہ علی آپ کو دعوتے رہا ہوں تشریر جاتے ہیں اور اپنے بلدر ضرور کی بلدر ضرور کی امارے قرآن کو بلدر ضرور کی محبت فرمانے والے ان کا ضرور کی جو غلامت فرمانے والے مجھے ہے کہٹہ جاتے ہیں جو غلامت فرمانے والے ان کا ضرور کی چلا اتہائی بلدر ضرور کی رسلہ علیہ دل وغلام تفشل کے جو غلامت فرمانے والے ان کی بلدر ضرور کی اے ہیں جائرت کرے اُتھے اُتھے course میرے گناہ مواف ہو جاتے ہیں ہیں میں کہا ہم جو اچھے والدین کی کبر کی جائرت کرے اُس کے پسلے گناہ مواف ہو جاتے ہیں جو اپنی والدین رہا دیکھے اُس کو حقی مطلوع کا سواب ملتا ہے اِطھے والدین کی قبر کی جائرت کے جیسے بڑے اظمار نہیں، جوجہ بڑے کاری بھی نہیں ہے جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے اb تو مجھے بتاؤ جس نے کیا بتایا جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے اس کے면 آمے ہو جاتے ہیں جو فیر میرے علی کی قبر کی زیارت کرے جو جادا حجمیری کی قبر کی زیارت کرے جو میرے مولا علی کی قبر انمر مزاری پر انوار کی زیارت کرے جو سیجدہ عرب فاروس رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ عuber حضور آپ کے انہیں انمر کی زیارت کرے جو عثمانِ کنی رحمہ اللہ تعالیٰ آمہ جس میں یہ پرزا اٹھایا کہ دیو والدین کے قبر کی زیارت کرے او خود عزمت انسان جو میرے نبیتی قبر کی زیارت کرے اپنے والدین کے قبر کی زیارت کرے ایک پیغام ایمیسک تھا جو آپ تک سوچایا انشاءاللہ اسی زندگی سب کہتے ہیں جن دی کرنے ٹائم ہوگے جناسے جب اس کو اٹھانے لگے ہوتے ہیں تو مہیت جاتے ہوئے ساروں وہ کیا کہتے ہیں گھر والوں کو دوستوں ہم نے وہ کے تو غنیبت سمجھتے ہوئے اج کیا حضور آپ ہاتھ شکل کریں گے آپ ہاتھ شکل کریں گے آپ ہاتھ شکل کریں گے لیکن آپ حضور کی غلاموں کو حضور کیا پیغام بھی آپ اتا فرمائیں گے تو آپ کی محضور اور آپ کی چاہتوں میں میں انتہائی بزرگ اور انتہائی محبت پرمانے والے جناب محترم علامہ نیا محمد نشبنی صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں جتنے سفر طے کر کے آئے ہیں جتنی محبتیں لے کے آئے ہیں شاید میں اس طرح سے نام نہ لے سکوں لیکن اترہ ظن کہتا ہوں نبی کے جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے حضور کی علامہ نیا محمد نشبنی مقضی اللہ علی آپ کو جاتے رہا ہوں پشیر لاتے ہیں اور اپنے خصیر ناپن ظلیر سے بیان سے ہمارے امام ہے نارہ تکیر نارہ تکیر نارہ تکیر نارہ تکیر نارہ حیدری میرے ویسی تکشمہ مرے